السلام علیکم ویورز آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے اسائنمنٹ کرنے لگے ہیں ہم بیسکس آف آئی سی ٹی بھوک کا نیم ہے اور کورس کورڈ ہے 5403 اس کی اسائنمنٹ نمبر ون کو ہم ڈسکس کریں گے علامہ کال اوپن نیویسٹی کی طرف سے جو اسائنمنٹس ملتی ہیں ان کا اپنے شیڈیول دیکھ لیا ہوگا 15 اگرست کو آپ کی لازٹ ڈیٹ ہے اس کی بیئر سبیشل ایڈوکیشن کی ڈسکس کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس کا بھی یہ کورس کورڈ ہے 5403 وہ اس میں اگر ان کے یہ کورسٹن ہیں تو وہ سائنمنٹ میں یہ کورسٹن کر سکتا ہے تو آپ نے جو ہے اپنا کورسٹن پیپر جو ہے آپ نے آئی ہوپس ہو کے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو آپ ویڈیو دیکھ کے کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں نمبر ون ہے list the software components of computer explain at least 10 of them in detail ہمیں کیا کرنا ہے software components جو ہیں computer کے ان کی list بنانی ہے اور ان کو at least 10 جو ہیں software components ان کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے application software اس میں یہاں پہ ہمارے پاس سارے detail بھی لکھی ہوئی ہے the most common type of software is application software سب سے common type اس کی application software ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم زیادہ detail میں نہیں جائیں گے آپ کو صرف data چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں word processing apps کے بارے میں ہے spreadsheet apps کے بارے میں ہے databases کے بارے میں application source کے بارے میں multimedia apps communication apps internet browsers ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کر کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن زیادہ demand اس کی یہ ہی تھی کہ آپ کو assignment چاہیے تھی تو اس وجہ سے میں صرف assignment ہی آپ لوگ کو دے رہی ہوں تو اس میں detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے email apps اس کے بعد second number پہ ہے system software اور یہ ہمیں hardware ہماری device کی جو hardware ہے اس میں application software کو work کرنے میں یہ help کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے middleware ٹھیک ہے is the function that helps system software transition to work from application software programs ہمارے پاس جو middleware software ہے اس کا function کیا ہے یہ system software کو help کرتا ہے transition یا پھر دوسری applications کو جو ہے software programs میں ان میں transition کو help کرتا ہے اور device manage کو communication اور data جو ہے اس کو manage کرنے میں help کرتا ہے ٹھیک ہے دو software programs کے درمیان next ہے driver software ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جو examples ہیں وہ ہے printer wireless mice اور network cards اس کے بعد programming software ہے 5th number پہ پھر ہے freeware ٹھیک ہے open source software 8th number پہ proprietary software اور closed software بھی اس کو ہم بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 9th number پہ ہمارے پاس shareware ہے shareware software is a type of application that is paid program but offered to users for a trial period یہ ہمارے پاس ایک paid program ہوتا ہے یعنی کہ پیسے دے کے ہم اس program کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ trial کے طور پہ بھی ہمیں مل سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے free ہمیں ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں payment کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس میں netflix ہے youtube tv ہے dog photoshop ٹھیک ہے netflix کا آپ کو پتہ ہے ہم pay کرتے ہیں تو ہم use کرتے ہیں utility software ہے utility software is a type of system software that can help you maintain the health of your device اس کا main جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ help کرتے ہیں ہمارے system software کو تاکہ ہمارے جو device ہے اس کی health maintain رہے ٹھیک رہے اور پروگرامز کو ان کی پروگرامز کی جتنی بھی performance ہے ان کو maintain رکھنے کے لئے manage کرنے کے لئے حصول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس question number 1 کا B part ہے write down the importance of ict in daily life use ہم نے بتانی ہے information communication technology کی importance بتانی ہے daily life میں کہ ہمیں روز مارا جو روٹین ہے ہماری اس میں یہ کیا role ہے ہم اس کو کیسے use کرتے ہیں ٹھیک ہے consider the ways in which we apply icts to conduct our daily lives ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے business business میں یہ ہمارے کیسے کام آتا ہے تو business میں ہمارے پاس جو بھی ہم purchase وغیرہ کرتے ہیں اور کچھ بھی چیزیں خریدتے ہیں اس میں ہمارا یہ ict کا بہت بھی basic role ہے ٹھیک ہے next ہے financial services financial طور پہ یہ کافی کام آتا ہے یعنی کہ ہم online earning بھی کر سکتے ہیں اور customer کی needs میں ہم لوگ بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے next ہے entertainment entertainment آپ کو پتہ ہی ہے کہ ict کے ذریعے ہم لوگ جو ہے بہت ساری entertainment حاصل کرتے ہیں computer پہ tv پہ تو کچھ بھی ہم dramas movies songs بہت کچھ ایسا ہوجا cartoons تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ entertain میں آ جاتی ہیں next ہے public services تو public services میں اس کی وجہ سے جو ہے کافی changing آئی ہے communication technology کی وجہ سے public services کے بعد ہمارے پاس ict systems at home گھر میں ہمارے پاس information communication technology کے systems ہیں ان کے بارے میں many urban homes in our country have one or more appliances that are driven by advanced electronics ہر گھر میں آج کرتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ ایسی appliances ہیں جو electronics پہ ہیں پیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس internet تو internet جو ہے یہ ہر کسی کے لیے آج کل اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ internet کے بغیر کسی کا بھی گزارہ نہیں ہے تو یہ major factor ہے اس میں information میں official work کے لیے home کے لیے ٹھیک ہے ہر جگہ پہ یہ بہت necessary ہے next education education میں اس کا کیا روال ہے education میں ہمارے پاس information communication technology ہے ہم online teaching کر سکتے ہیں online learning کر سکتے ہیں online workshops ہوتی ہیں online assignments ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ education میں آ جاتی کمپیوٹر کی ہم ڈسکس کرنا ہے کون سی ہے تو ان میں جو ہے آج کل میں جو ہمارا today's arena ہے اس میں business ہے education ہے marketing ہے banking insurance communication health care military engineering design اور یہ ساری جو applications ہیں یہاں پہ ہم کمپیوٹر کو use کر رہے ہیں widely use کر رہے ہیں سب calculation کمپیوٹر کے ذریعے ہم calculation کر سکتے اور اس میں accuracy بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی ہمیں issue نہیں ہو سکتا تو اس کے ذریعے بزنس میں بہت زیادہ help لیتے ہیں پھر education education کے ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں marketing میں ہم advertisement کر سکتے ہم گھر میں بیٹ شوپ کر سکتے سیلنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد بینک میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس میں internet ATM machines پاس کر جو ہے ایس ایس حصہ ہے تو اس میں اس کا role بہت اچھے سے play رہا insurance communication اس کو دیکھ لیں اس کے بعد health care hospitals میں use ہو رہے ہیں ایس جی کر رہے ہیں machines کے ذریعے military اس میں radar جو آ جاتے ہیں انجین رنگ design کمپیوٹر بیڈنگ design magazine print سارے machine رنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس question کا بی part ہے elaborate the evolution of computer system computer system ki evolution کو ہم نے elaborate کرنا ہے کہ اس کا آغاز تھا اس کی generation تھی first generation of computer second generation of computer third generation fourth generation ان کو ہم discuss کرنا ہے 5th generation تک ٹھیک ہے first generation vacuum tubes first generation of computer اس میں vacuum tubes ہیں ٹھیک ہے اس کے کب تھا 1940 سے 1956 تک یہ first generation of computer رہی ہے اور اس میں جی کس نے جو تھا جون ایمروز فلمنگ نے ٹھیک ہے تو یہ سارا cathodrate tube گئرہ سارا کچھ دیکھ لی جئے گا اس میں اگزامپلز دی ہوئی quer 去 گئے بہت ڈیزا سم Poland م کمپیٹر جو ہے ان کو ٹرانزیسٹر بھی ہم بول سکتے ہیں 1956 سے 1963 کا ان کا ایرا تھا ٹھیک ہے اور اس کو کس نے ڈیویلپ کیا تھا امریکن پسیسٹ ہے جون برڈین اور والٹر بریٹن ویلیم شوکلے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے ایڈوانٹیجز کیا تھے یہ سمالر سائز میں تھا پسٹ جنریشن آف کمپیٹر ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں کم بیجلی لیتا تھا اور جلدی ہیٹ نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس کی سپیڈ بھی صحیح تھی ڈیسڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ مہنگا بھی تھا اور ورسٹائل نہیں تھا ایکسپینسیب ہے اور کمیرشل پرپلس کے لیے یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ جنریشن آف کمپیٹر اس کو دیکھ لیں آپ اس میں ڈیسڈوانٹیجز دیئے گئے ہیں اس کے بعد فورڈ جنریشن آف کمپیٹر مایکرو پروسیسر اور 1971 سے یہ اب تک چلیا آرہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا اس کو کس نے انوینٹ کیا تھا مارکین بھوپ اور میساتوشی شیما فیڈریکو فیگن اور سٹینلے میجر ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا انوینٹ کیا تھا ڈیسڈوانٹیجز اور ڈیسڈوانٹیجز اس میں دیئے گئے ہیں اس کے بعد فیفت جنریشن آف کمپیٹر ہے یہ پریزنٹ میں ہمارے فیفت جنریشن چل رہی گیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی چلے گے ڈیس جنریشن آف کمپیٹر آر بیسڈ آن اے آئی یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس پہ بیسڈ کرتی ہے اس کی ٹکنالوجی پہ ٹھیک ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے آئی آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا ٹھیک ہے یہ کمپیٹر کی ہی ایک پرانچ ہے جس میں کمپیٹر جو ہے وہ انسانوں کی طرح بھی ہے کرتا ہے اور ہر کمپیٹر جو ہے اپنا ڈیسیزن بھی جو ہے آلاو کرتا ہے اور اس سے ہم کچھ بھی پوچھ بھی سکتے ہیں اور ہیومن بیہیوئرز کی طرح وہ سارا بیہیو کرے گا اس میں اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز دیکھ لیں کوشن نمبر تھری پہ آتے ہیں ڈیفرنشیٹ بیٹوین ڈرم پرینٹر اور چین پرینٹر ٹھیک ہے ڈرم پرینٹر ہے تو یہ کیا ہے سولیڈ سلینڈریکل ڈرم ہے اور اس میں جو کریکٹرز ہیں بینٹس کے بینٹس اس کے سرپیس پہ بنے ہوئے ٹھیک ہے the number of print positions across the drum equals the number available on the page تو اس میں یہ ساری تھیوری آپ دیکھ لیں اس کے بعد ہے چین پرینٹر ٹھیک ہے چین پرینٹر uses a chain of print کریکٹرز ریکٹ راؤنٹ ٹو پولیس ٹھیک ہے اس میں ٹو پولیس ہوں گی اور اس کے اڈگیڈ کریکٹرز جو ہیں print کریکٹرز ریکٹ ہوتے جائیں گے اور یہ ایک چین کو ایسے use کرتے ہیں اس کو question number 4 ہے compare features of windows operating system اور your computer with other operating system آپ نے جو ہے features window operating system کے جو features ہم کو compare کرنا ہے اپنے computer کے دوسرے operating systems کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں features کیا ہیں control panel ہے cortena file explorer internet browser disk cleanup سپیڈ ہارڈوئے requirements search and organization اس کے بعد ہے question number 5 last question ہے number 5 number 5 number 6 number 6 number 6 number 6 concept of assembler interpreter compiler linker assembler کیا ہے یہ جو ہے translate assembly language program into machine code جو ہمار پاس assembly language